بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر جوائنٹ سیکٹری ہیں ان کی جانب سے ایک پوست کرنے پر ان کا خلاف ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی لیکن آج صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے ایک تو پروگرام میں میں بات کروں گا کہ گورنر سندھ امران اسماعیل یعنی کہ پی ٹی آئی کا ایک خواب چکنا چور ہو چکا ہے جو سندھ پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے ان کا پلان کیا تھا کہ سندھ کی اوپر کیسے قبضہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاق اور صوبوں میں جو اسٹیبلشمنٹ وین کی جانب سے تبادلے کیے گئے تھے وہاں پہ ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور تاریخ میں یہ دوسری دفعہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو زلفکار علی بھٹو ہیں ان کے دور میں تین سو سے زائد بیوروکریٹس کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن تبدیلی سرکار کے اس دور میں بیوروکریسی میں کافی حل چل پائی گیا ہے کیونکہ بیوروکریسی میں بھی اب دو گروپ بن چکے ہیں ایک آزم خان گروپ ہے اس کے اوپر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ آزم خان گروپ کو حکومتی کس شخصیات کی سپورٹ حاصل ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سینئر جو گریڈ بیس کی آفیسر ہے اس کو بھی جبری ریٹائر کیا گیا تھا اس کے اوپر الیگیشن کیا لگا تھا نیلو فارون کا نام ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن آج جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ بیوروکریسی حکومت سے سخت نالا ہے اور شدید نرازگی کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ آج گریڈ بیس کے ستائیس بیوروکریٹس کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے نو دس نومبر کو ان کے تبادلے کیے گئے تھے اور کہا گیا جی روٹیشن پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت ان بیوروکریٹس کے تبادلے کیے گئے ہیں لیکن انہوں نے وہاں پہ جوائننگ نہیں دی اس کے علاوہ یہ بیوروکریٹس تبدیل کیونکہ یہ جا رہے تھے اس کے اوپر میں بات کروں گا جو ابھی تک ہم نے اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس میں ٹوٹل جو پنجاب میں تین بیوروکری بیوروکریٹس کو بھیجا جانا تھا اس کے علاوہ چار سندھ میں بھیجے جانے تھے تین کی پی کے میں بھیجے جانے تھے دو بلوچستان میں اس طرح جو پولیس سرویس گروپ کے پانچ افسران ہیں ان کو کی پی کے میں بھیجا گیا تھا چھے کو سندھ میں بھیجا گیا تھا دو کو بلوچستان میں اس طرح ایک کلائمٹ چین میں کامرس میں اور سیز پاکستانی میں یہ انکومنیسنٹ دی گی تھی بیسیکلی بات میں کروں گا کہ سندھ کے ساتھ اس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستولی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں کی پی کی بات کریں تو اس تبدیلی سرگار کے دور اقتدار میں چار سے پانچ آئی جیس تبدیل ہو چکے ہیں چیف سیکٹریس کو تبدیل کیا جا چکا ہے لیکن جب سندھ میں کوئی اس طرح کی حلچل ہوتی ہے جو وزیرعالہ سندھ ہے مراد علی شاہ جب وہ کسی آئی جی کو یا چیف سیکٹریس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گورنر سندھ امران اسماعیل سیسا پلائیو دیوار بن جاتے ہیں اور وہ یہ کام نہیں کرنا کیونکہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے کی پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلس پالٹی کے پاس ہے لیکن سندھ میں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اب یہ جو سر جنگ بیوروکریسی میں شروع ہو چکی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آزم خان گروپ ایک ہے جو پاس کا گروپ ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا گروپ ہے جس کو سیکریٹریٹ گروپ کہا جاتا ہے ان کے درم جو جنگ ہے اس کے اوپر بات کروں گا لیکن آج میں آپ کو یہ بتا دو کہ جو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈی بی این نے سینئر افسران ہے جن کو یہ شکاز نوٹس جاری کیا ہے یعنی کہ اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے جس میں پولیس سرویس گریڈ بیس کے سترہ سینئر افسران ہے اور پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس گروپ گریڈ بیس کے بارہ افسران ہے ٹوٹل یہ ستائیس افسران بنتے ہیں جن کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سات روز میں اگر آپ نے تحریری طور پر جواب نہ دیا تو آپ کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی اچھا اس میں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں جن لوگوں کو روٹیشن پولیسی کی طرح ٹرانسفر کیا گیا ہے میں آپ کو ان کا جو ہے اگر ہم بات کریں پولیس سرویس گروپ کے جو بیس گریڈ کے سترہ افسران ہیں اس میں مسرور عالم جو ڈی آئی جی موٹر وے لہور تھے ان کا تبادلہ بلوچستان کیا گیا تھا یونس چانڈیو ڈیریکٹر ایف ای اے سندھ زون کراچی ان کا تبادلہ کے پی کے میں کیا گیا تھا شہزاد اکبر پاکستان ریلوے کراچی سے سندھ میں ان کا تبادلہ کیا گیا تھا عمر شاید حامد ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کراچی سے ان کا تبادلہ بلوچستان میں کیا گیا تھا اس اس طرح عبداللہ شیخ کو کراچی سے کے پی کے میں بھیجا گیا تھا ڈی آئی جی نومان صدقی کو سی اے یہ کراچی رینج سے کے پی کے میں بھیجا گیا تھا اس طرح ساکب اسماعیل میمن ہے ڈی آئی جی ایز زون کراچی زون کراچی رینج سے ان کا تبادلہ کے پی کے میں کیا گیا تھا جوید اکسیر ریاض ڈی آئی جی ساؤزون کراچی سے ان کو پنجاب ان کا تبادلہ کیا گیا نیم احمد شیخ جو ڈی ای جی سپیشل برانچ سندھ تھے ان کو پنجاب بیجا گیا لیفٹنینڈ ریٹائیڈ مقصود احمد ڈی ای جی سکیورٹی کراچی رینج سے ان کو پنجاب بیجا گیا اس طرح احمد ارسلان ملک جو ارپیو سائی والا ہے ان کا تبادلہ کے پی کے میں کیا گیا زیہم اقبال شیخ جو ایڈیشنل آئی جی پی سپیشل برانچ پنجاب لہور ہیں ان کا تبادلہ سندھ میں کیا گیا سید خرم علی آرپیو ملتان ان کو سندھ بیجا گیا انام وید خان آرپیو شخیپورا ریجن سے ان کو سندھ بیجا گیا سحیل اختر ڈی ای جی ٹریفک پنجاب کو سندھ بیجا گیا زبیر دریشک ڈی ای جی ہیڈکورٹر پنجاب سے ان کا تبادلہ سندھ میں کیا گیا اس طرح جو پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ کے جو افسران ہیں جو بارہ افسران ہیں ان میں ایک قاظم حسین جتوئی ہیں جو سیکٹری مائن سندھ کراچی سے ان کا تبادلہ کیا گیا عاطف رحمان سیکٹری فنانجوین پشاور سے ان کو سندھ بیجا گیا اس طرح کچھ اور افسران ہیں جن کے نام میں ضروری سمجھتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ ان افسران کو تبدیل کیوں کیا گیا کیونکہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ بیوروکریسی حکومت بناتی ہے حکومت توڑتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں آپ آپ دیکھ لیں کہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں پہلے آپ کو پاکستان ایڈمیسٹریٹیف گروپ کے جو گریڈ بیس کے آفیسر ہیں علی طاہر ان کو لہور سے ان کا تبادلہ بلوچستان میں کیا گیا میڈم سارا اسلم جو کمیشنر ڈیرہ غازی خان ان کا تبادلہ بلوچستان میں کیا گیا تھا میڈم فرہ مسعود کمیشنر سرگودہ ڈوین سے ان کو جوائنڈ سیکٹری کلائیمٹ چینج اس طرح لیفٹرن ریٹائیٹ اسلام زیب سیکٹری وائل لائف کے پی کے سے ان کو جوائنڈ سیکٹری کمیشن تائنات کیا گیا سید حسن نکوی چیئرمن پلیننگ بورڈ کراچی سے ان کو جوائنڈ سیکٹری کامرس ڈوین میں بھیجا گیا میڈم نورین بشیر جوائنڈ سیکٹری ڈیفنس پنڈی ان کو یہاں سے سن تائنات کیا گیا اور اس طرح زاہد علی باسی چیف ایگزیکٹیف آفیسر پی پی ایچ آئی کراچی سندھ سے ان کو جوائنڈ سیکٹری اورسز پاکستانی بھیجا گیا خالد سلیم ایم ڈی واپڈا لہور کو سندھ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی فلائیٹ لیفٹرن ریٹائیٹ افتخار علی سہو کو سیکٹری فنانس ڈوین لہور سے کی پی کے میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا اور اس طرح خالد حیدر شاہ سیکٹری کالیج ایڈوکیشن سندھ کراچی کو کی پی کے میں بھیجا گیا تھا اب ناظرین جو پلیس سرویس گروپ کے جو افسران ہیں اب یہ بتائیں کہ جو وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ایمہ پر لگا ہے اگر آپ ان کو جب کی پی میں بھیجیں گے یا آپ ان کو زیادہ سندھ میں ان کو تائنات کروایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سندھ میں تائنات ہوں کیونکہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اگلا سال ہو سکتا ہے یہ لوگ جو پنجاب سے جن کو سندھ بھیجا جائے گا کیونکہ پلین یہ بنایا گیا ہے پنجاب میں تو آلریڈی پی ٹی آئی کو اتدار ملا ہوا ہے لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کو چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے جو بیوروکریسی میں پنجے گھاڑ چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمائیتی ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے سندھ میں تا کہ وہاں پہ جب کوئی لان ایڈر کی سیچویشن ہوگی تو یہ جو بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھی ہوگی جو کے پی سے جن کو سندھ بھیجا جا رہا ہے یا پنجاب سے جن کو سندھ بھیجا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایسا سینیریو کریئٹ کیا جائے گا تا کہ سندھ کی عوام ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا جاؤں کہ سندھ میں جتنے بھی محکمے جو وفاق کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ آپ چیلنج ہے میرا وہاں پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں برتی کیا گیا اور ان کو یہ واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جو بھی سندھی آئے گا آپ نے اس کا کام نہیں کرنا اور اس کی وجہ یہ بنائی گی کہ آپ کام نہیں کرو گے تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو رکنے قومی اسمبلیاں ان کی طرف باغیں گے تو ان کی جانب سے جو آپ کو کام کہا جائے گا وہ آپ کام کریں گے اور جس طرح میں نے بتایا کہ سندھ سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اب پلان یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا میرے کپتان عمران خان کا کہ کس طریقے سے سندھ پر قبضہ کیا جائے عمران اسماعیل کا یہ ایک جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ منظر عام پر آ گیا ہے کیونکہ جو بھی تبادلے ہوئے ہیں ان سینئر افسران نے جو بیورکریسی انہوں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے کچھ لوگوں کو تو کہا گیا ہے کہ آپ نے سندھ میں جا کے چارج لینا ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو بھی آپ سے کام کہے گی سینئر جوائنٹ سیکٹری کو ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے میں پروگرام کروں گا کہ وہ جو سینئر جوائنٹ سیکٹری تھے وہ اس سے پہلے کلائمنٹ چینج میں بھی پوسٹ رہے اس کے علاوہ وہ نیپرا میں بھی تائنات رہے نیپرا سے ان کو کیوں نکالا گیا اس کے علاوہ ان کو کلائمنٹ چینج سے کیوں نکالا گیا اور اب ان کے خلاف انکوائری کیوں شروع کی گئی ہے یہ میں آپ کو کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کے سونامی جو بلین ٹری کا ایک کھیل کھیلا گیا تھا اس کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے سینئر جوائنٹ سیکٹری جن کے خلاف انکوائری کا حکم ہوا ہے وہی تھے اور ان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ نیپرا میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے حکومت کے جو فیصلے تھے ان کے خلاف تھے یہ اختلافی نوٹ یہ لکھا کرتے تھے اس کے اوپر پھر پروگرام کریں گے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ بیورو کریسی نے حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں جس وجہ سے آج ستائیس جو سینئر بیوروکریٹ سے ان کو ہزارے وجہوہ کا نوٹس جاری کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ستائیس سینئر افسران ہیں کیونکہ جو ڈی ایم جی گروپ کے ہیں یا جو پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ کے ہیں ان لوگوں کے اپنے بھی یہ افسران کے اپنے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں ہیں ان کی اپنی بھی ایک یونین ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو شوکات نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے لیکن کل کے پروگرام میں آپ کو سینئر جوائنٹ سیکٹری کے حوالے سے جو انکوائری ہو رہی ہے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ